موسیقی راستی جانچ ایجنسی نائی نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے اس نے آئی ایس سے پریریت ہو کر ایک آتنکی مارڈیول کا پردہ پھاش کیا ہے کہا جاتا ہے کہ تین چار مہینے پہلے ہی یہ مارڈیول بنا تھا اور اس کی تیاری تھی دلی اور اتر پدیش میں اہم ٹھکاؤںوں اور مہتون ویقتیوں پر حملہ کرنا تھا اس کیلئے بھاری ماترہ میں ہتھیار اور ویسپوٹک جھٹائے گئے پتہ چلا ہے کہ یہ حرکت الحرب اے اسلام کے نام سے کام کر رہا تھا اور این آئی اے نے اس کے سترہ ٹھکانوں پر چھاپے مارتے ہوئے دس سندگوں کو گرفتار کیا سوال اس بات کا ہے کہ یہ ساجش کیسے رچی جا رہی تھی تو پتہ چلا ہے کہ مارڈیول فدائین اور ریموٹ کنٹرول سے ویسپوٹ کرنے کے لیے اس سے تیاری کی تھی اور ایک دیشی راکٹ لانچر بھی تیار کیا تھا فیلحال اس مارڈیول سے سیدھے آئی اے سے جڑے ہونے کے ثبوت نہیں ملیں لیکن اس کا سرگنا سوہیل جرور ان کے سمپرک میں تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ان میں نوڑا میں سیویل انجینئر کا ایک چھاتر بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ مسجد کا ایک امام ہے سرگنا یہ سرگنا امروحہ کا مول لواسی اور ایک مسجد میں امام کے روپ میں کام کرتا ہے سوہیل دوارہ ہی اس سنگٹھن کے مادہم سے لڑکوں کو شامل کیا گیا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ساتھ کئی اسطانوں پر آتنگ کی حملے کی یوجنا بنائی جا رہی تھی جس میں پرتسٹرٹ وقتیوں کے ساتھ بھی بھر بھار کے اسطان بھی شامل ہیں ان سے جو سامان برامت ہوا ہے وہ چوکانے والا ہے اس میں پچیس کلوگرام پوٹیشیم نائٹریٹ آمونیوم سائٹریٹ سلفر تتھا شگر مٹریل پیسٹ ایک سو بارہ الارم گھڑی بیٹری بارہ پسطول ایک سو پچاس کارتوس ایک آون پائپ کار کا ریموٹ کنٹرول تار وائرلیس دور بیل سوچ سٹیل کنٹینر ایک آنون موبائل فون اور ایک سو چوتیس سم کارڈ پتا چلا ہے کہ یہ آئی ای ڈی بم بنانے کے لیے یہ سامان پریابت مانا جاتا ہے موسیقی